سادیہ کی لائبریری میں یہ خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے چینل پر آئے اور میری کہانی کو سن رہے ہیں تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گی میاری مصنفین کی میاری تحریریں واقعی میں آپ کو بہت لطف دیں گی جو آپ کو کسی اور ہی جان ملے جائیں گی کیونکہ کتابوں سے بہتر کوئی بھی اچھا دوست نہیں ہوتا تو چلیئے آغاز کرتے ہیں توان کی اگلی قسط کا میں نے نیچے دیکھا پلان کے مطابق بشیر گل اور اس کے ساتھ ہی اپنی ڈیوٹی انجام دے چکے تھے بستی کے اردگرد مرزئی کے پودے کسرت سے تھے ان لوگوں نے رات پہلے پہر بہت سے پودے کاٹے تھے اور دو بڑے گھٹوں کی صورت میں باندھ کر درہت کے این نیچے اس جگہاں ڈال دیئے تھے جہاں مجھے چھلانگ لگانا تھی مرزئی کے پتے لمبے اور لچکدار ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے گھٹوں کی اس چھکل میں بند کر یہ پتے میری ضرورت کے این مطابق ہو گئے تھے میری دائی جانب رستم اور اس کے رزقار ساتھی کاروائی کے لئے بلکل تیار نظر آتے تھے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنی توجہ چشمے پر مرکوز کر دی ایک یا دو محافظوں کے سوا بائس وقت سب کے سب میرے نشانے پر تھے جو ہی میری اونلی نے ٹریکر پر حرکت کی کربو جوار دھماکوں سے لرز اٹھے میکزین میں اٹھائیس گولیاں تھی میں نے چار مساوی برست مارے چشمے کے اردگد موجود محافظوں پر موت کی بارش برس گئی میں نے انہیں اچھل اچھل کر چشمے کے پانی میں اور پتھروں پر گرتے دیکھا ان میں سے پانچ ہے تو یقیناً مقبر ہلاک ہو گئے باقی بھی گولیوں سے چھلنی تھے جو ہی گن حالی ہوئی میں نے ہوت کو کسی بے جان شے کی طرح نیچے گرا دیا میرا یہ اقدام بروقت اور ان ضرورت کے مطابق تھا میں پوست کے بل مرزئی کے نرم گدے پر گرا تو کئی شاہیں ٹوٹ کر مجھ پران گنی یہ میرے گرنے سے نہیں گولیوں کی بچھار سے ٹوٹی تھی ظاہر ہے یہ گولیاں برسانے والے اس اجان کے لشکری تھے میں نے ایک سیکنڈ کی تخییر کی ہوتی تو نیچے آنے کی بجائی یقیناً اوپر چلا گیا ہوتا سب کچھ این پلان کے مطابق ہوا دوسرے لفظوں میں یہ کیسا خواب تھا جو حرف با حرف شرمندہ اعتبیر ہوا میری سب مشین گن کا پہلا کہہ کہا سنتے ہی رستم اور اس کے ساتھی چشمے کی طرف لپکے جب وہ موقع پر پہنچے تو حشمت کے محافظ ہاک و ہون میں تڑپ رہے تھے جو ایک آدھ سب مشین گن کی مار سے بچ گیا تھا وہ رستم کے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا اس سے پہلے کہ عیسیٰ کے لشکری یہ صورتحال کو سمجھتے رستم اور اس کے ساتھی چشمے پر پوزیشنیں سنبھال چکے تھے دوسری طرف لشکر ہاں اور اس کے جتھے نے بھی زبردست فائرنگ شروع کر دی ایک دم ہی پہاڑیاں دھماکوں سے لرز اٹھیں عزوہ مشت کی یہ ڈھلوان میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگی جو ہی عیسیٰ جان کو احساس ہوا کہ چشمہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہ غضب نہ ہو گیا اس نے کوشش کی کہ بھرپور جوابی حملہ کر کے چشمے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا جائے لیکن اب چڑیاں کھیت چک چکیں تھی لشکر خان اور اس کے ساتھی عیسیٰ جان کی ارادے کے سامنے دیوار بن گئے اس لڑائی میں ہر قسم کی خدکار رائفلوں کے علاوہ دستی بوم اور ڈائنمائٹ کے شیل بھی استعمال ہوئے ناروں اور دھماکوں کی گھنگرج سے سمتیں گونج اٹھیں اور دھوان دھوان فضاء میں بارود کی بو پھیل گئی پانچ منٹ کے طفانی مارکے کے بعد لڑائی اچانک تھم گئی اس لڑائی میں کم از کم ڈیرڈ درجین افراد حلاق اور اس سے دو گنے زخمی ہوئے حلاق ہونے والوں میں ہمارے ساتھی صرف پانچ تھے دو افراد کو شدید اور قریباً دست افراد کو معمولی زخم آئے لڑائی رکنے کے بعد سب سے پہلے زخمیوں کو طبیعی امداد پہنچائی گئی پھر میں آؤ لشکر ہاں چشمے پر پہنچے یہاں عیسیٰ کے ساتھیوں کی لاشیں بکھی ہوئی تھی اس سارے واقعے میں میرے لئے اما یوسی کی صرف ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ ان لاشوں میں شنکر شکرا کی لاش شامل نہیں تھی کاش چشمے کے محافظوں میں وہ بھی شامل ہوتا میں نے لاشوں کو اُلٹ پلڑ کر دیکھا یہ کل آٹھ لاشیں تھی اور ان میں سے چھے میری گولیوں کا نشانہ بنے تھے باقی تین افراد زہمی حالت میں فرار ہو گئے تھے ہلاک ہونے والوں کی رائفلیں گولیوں کی پٹیاں گرم چادریں اور پگڑیاں وغیرہ موقع پر بکری ہوئی تھی لشکر ہاں کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے یہ سامان سمیٹ لیا میرے پوچھنے پر رستم نے بتایا کہ صرف ایک گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتار ہونے والا مرد نہیں عورت ہے یہ اطلاع میرے لئے حیران کن تھی میں نے پوچھا کون عورت ہے رستم نے مترجم کے ذریعے کہا تم اسے نہیں جانتے وہ ایک رکاسہ ہے اس جان کے آدمیوں نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا تھا جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ اس سامنے والی کھومے تھی اس نے کلمندی کی کہ ادھر ہی دک کی رہی بہر نکلتی تو دوسروں کے ساتھ ہی لمبی لٹ چاتی آپ کہیں وہ میں نے پوچھا رستم مچھے اور لشکر ہاں کو لے کر کھومے چلا گیا یہ کھومے باہر سے جتنی تنگ نظر آتی تھی اندر سے اتنی پشادہ تھی کھومے مرزئی کے خوشک پتے بچھا کر اوپر چادریں ڈال دی گئی تھی یوں آٹھ زرب دس کا ایک نرم بچھونا بن گیا تھا ایک طرف دو لالٹینے پاس پاس رکھی تھی لالٹینوں کی روشنی میں میں نے دیکھا کچھے پتروں کی خردری دیوار سے ٹیک لگائے وہی نرم نازک لڑکی بیٹھی تھی جسے میں اس سے پہلے پہاڑی ریسٹوران میں دیکھ چکا تھا آج وہ بہت بدلی بدلی نظر آتی تھی چہرہ مرچھایا ہوا آنکھوں میں رتھ جگہ اور ظلفے پریشن وہ مجھے دیکھ کر چونکی شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی پہاڑی ریسٹوران میں اس نے مجھے جیکٹ اور پتلون میں دیکھا تھا آب میں پاؤنڈوں کے لباس میں تھا کیا دیکھ رہی ہو میں نے پوچھا وہ بیزاری سے مو پھیر کر رہ گئی بڑی جلی کٹی نظر آ رہی تھی وہ اس مزدور کی طرح جس سے اس کی حمد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہو اور وہ بھی بغیر معافظے کے پہاڑی ریسٹوران میں سجنے والی محفل میں مچھے پتا چل گیا تھا کہ وہ اردو جانتی ہے اس لئے میں نے اسے اردو میں سوال کیا تھا میں نے لشکر خان اور رستم وغیرہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا وہ مجھے قدر مروب نظر آ رہے تھے بغیر کوئی سوال پوچھے وہ دونوں باہر چلے گئے خوہ میں موجود دیگر دو افراد بھی باہر نکل گئے آب میں اور اکاسہ لڑکی وہاں کے لئے تھے وہ گمسم بیٹھی تھی کسی یخ بستہ پتھریلی مورتی کی طرح بہت برہم نظر آ رہی تھی وہ اور یہ برہمی جیسے کسی ایک کے لیے نہیں اور مرچہ جمائے بیٹھا تھا اور خوہ میں سے دو ڈشکرے کہکہیں بکھیرتے برامت ہوئے تھے یقیناً ان ڈشکروں اور ان کے کہکہوں کا تعلق اسی رکاسہ اس کی برہمی سے تھا خوہ میں میں اس کے پاس اکیلا رہ گیا تو وہ کچھ اور بھی بیزار نظر آنے لگی تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں میں نے لہجے میں شاہستگی سمیٹھ کر کہا اس نے شلوہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر مو پھیر لیا میں نے سوال دہرایا تو وہ جیسے پھٹ پڑی کیا لینا ہے تمہیں نام پوچھ کر جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ نام پوچھے بغیر بھی ہو سکتا لیکن میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے نام پوچھنا ضروری ہے اس نے زمین پر تھوک کر جیب سے انداز میں بال چھٹکے جیسے اپنے بالوں کی ضرب سے مجھے دور ہٹا دینا چاہتی ہو میں نے کہا تم اتنی خفا کیوں ہو عیسیٰ جان اور اس کے آدمیوں نے تم سے برا سلوک کیا ہوگا ہم نے تو نہیں ہم تو خود ان کے برے سلوک کا شکار رہے ہیں اور پھر تمہیں تو میرا خاص طور پر شکر گزار ہونا چاہئے کہ تم سے دست درازی کرنے والے میرے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بنے ہیں اس کے چہرے پر بیزاری کا تاثر برکرا رہا تلخ لہجے میں بولی تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو مجھے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ مجھے نوچنے خس اٹنے والا عیسی جان کا آدمی نہیں لشکر ہاں کا ساتھی ہے میرا کام تمہارے بدبودار جسموں تلے روندہ جانا ہے اور پس اس نے عجیب سے انداز میں خود کو مرزئی کی بچھونے پر پھینک دیا اور نفرت سے چیختی ہوئی آواز میں بولی لو کر لو جو کرنا ہے اپنی سے اس نے اس فکرے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئے یہ ایک نقابل برداشت گالی تھی میرے لئے میں نے اسی گریبان سے پکڑ کر اٹھایا ایک زور کا تھپڑ گال پر چڑھ دیا وہ درد سے چیخت اٹھی بنا کر اس نے مجھے جوابی تھپڑ رسید کرنا چاہا لیکن میں نے کلائی تھام لی وہ غرائی اور وحشی بلی کی طرح پنجے نکال کر مجھ پر چھپڑ پڑی اس کے لمبے ناخون میری آنکھوں میں پیوزد ہونے کے لیے لپکے میں نے بروقت اس کی دوسری کلائی بھی تھام لی اس کے نخیز جسم میں کسی جنگلی گھوڑی کسی طاقت تھی پرت غزب نے اس میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا وہ چھپٹ چھپڑ کر مجھے گرانے کی کوشش کرنے لگی میں پہلے تو دفاع کرتا رہا لیکن جب اس کا انداز بلکل ہسٹریائی ہو گیا تو میں نے اس کی ایک کلائی چھوڑ کر اس کے بال مٹھی میں چکڑے اور ایک ہی جھڑکے سے اسے زمیں بوس کر دیا اب صورتحال یہ تھی کہ اس کی دونوں کلائیاں میری گرفت میں تھیں اور وہ پوری طرح میرے نیچے دبی ہوئی تھی ایک دم مردانہ کہہ کہے میرے کانوں میں گنچے میں نے مڑ کر دیکھا رستم اور گلشیر وغیرہ کھو کے دھانے پر کھڑے تھے غالباً دھینگا مجھتی کی آوازیں اور لڑکی کی چیخ و پکار انہیں یہاں کھینچ لائی تھی گلشیر زور سے بولا ذرا جم جمہ کے کانسٹیبل صاحب بلکل تیر کے معافق سیدھا کر دو اس کو پھر وہ دونوں ہنستے وے بھائے نکل گئے اور جاتے جاتے کھو کے دھانے کو ایک سل نمہ پتھر سے ڈگ گئے میں نے لڑکی کو کچھ تیر اپنی گرفت میں رکھا اور جب اس کا جوش و خروش یا تھنڈا پڑ گیا تو چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا وہ اسی طرح مرزئی کے بچھونے پر چت لیٹی رہی اس کا گریبان جو پہلے ہی بڑا بات اب کچھ اور پڑ گیا تھا بدن کے سربستہ راز ہویا ہونے میں بس تھوڑی سی قصر رہ گئی تھی لیکن لڑکی کو کچھ پرواہ نہیں تھی وہ اسی طرح لیٹی رہی اور ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر آنسو بہاتی رہی میں قریباً پانچ منٹ تک ہموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا پھر اٹھ کر اس کے نزدیک پہنچ گیا میری جیب میں فرسٹ ایڈ کی کچھ چیزیں بڑھی ہوئی تھی میں نے تھوڑی سی روئی نکال کر ہائیڈروجن میں بگوئی اور لڑکی کی گردن پر آنے والی خراشوں کو صاف کنے لگا ان میں سے ایک آدھ خراش میرے ہاتھوں بھی آئی ہوگی لیکن زیادہ تر خراشیں پہلے کی تھی اور ان میں چند کافی گہری تھی جیسے کسی شرابی نے اسے گردن سے دبوچا ہو اور اس کا گوشت ناخروں میں بھر کر لے گیا ہو ہائیڈروجن زیادہ تکلیف نہیں دیتا پھر بھی لڑکی سسک اٹھی گردن کے علاوہ اس کے شانے اکھات پر بھی معمولی زخم تھے ان سارے زخموں پر میں نے ایک مرہم لگا دیا کاش میرے پاس کوئی ایسا مرہم بھی ہوتا جب میں اس کی کچلی ہوئی روح کے زخموں پر لگا سکتا وہ خاموش لیٹی رہی اور آنسوس کے رخصاروں پر بیہ کر اس کے کانوں میں جمع ہوتے رہے کچھ دیر بعد میں اٹھ کر باہر نکل آیا خوہ کی تاریکی سے باہر دن کا اجالا تھا سورج اب کافی اوپر آ گیا تھا چشمے کے ردگرد لشکرہاں کے ساتھیوں نے اپنی پوزیشنیں مسحکم کر لی تھی میری سب مشین گن بھی یہاں پہنچ چکی تھی اور میری ہدایت کے مطابق اسے ایک نہائیت مناسب جگہ پر پوزیشن کر دیا گیا تھا رستم گلشیر اور چند دیگر لشکری خوہ کے قریب ہی ایک دری پر بیٹھے چائے روٹی کا ناشتہ کر رہے تھے ابھی دو گھنٹے پہلے یہاں سخت خون خرابہ ہوا تھا اور لاشیں بکری ہوئی تھی مگر اس خون خرابے کا کوئی اثر اب ماحول پر نظر نہیں آتا تھا لاشیں اٹھائی جا چکی تھی زخمی بستی کے واحد معالج ہزار اسیدہ باہوں والے بوڑے کے حوالے ہو چکے تھے اور جو زندہ سلامت تھے وہ اپنے روز مراہ کے کاموں میں مصروف تھے آئے دن کی قبائلی لڑائیوں نے ان لوگوں کے مزاج کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا میں خون سے باہر نکلا تو گلشیر نے نمکین روٹی کا ایک بڑا سا نیوالا موں میں ٹھونستے ہوئے کہا ہاں خوچے ناشتہ ماشتہ کرے گا یا پہلے نہ آئے گا اس نے عام سے انداز میں بات کی تھی لیکن لہجے میں چھپی ہوئی مانی خیزی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی میں نے سخت لہجے میں کہا گلشیر اچھی طرح سن لو اور دوسروں کو بھی سمجھا دو خون میں میرے اور لشکر ہاں کے سوار کوئی نہیں چاہے گا اور جب تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تم لوگوں کو شراب اگرہ پینے سے گریز کرنا چاہیے اور میری بات موہی میں رہ گئی اچانک زوردار دھماکوں سے گولیاں سن سناتی ہوئی ہمارے سنوں سے گزر گئے رستم اور گلشیر اوندے مو دسترحان پر لیٹ گئے مجھے بھی جلدی سے ایک پتر کی اوٹ میں ہونا پڑا فائرنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے حریفوں نے اپنی پوزیشنیں تبدیل کی ہیں غالبنا وہ کسی بلند جگہ سے گولی چلا رہے تھے لشکر ہاں کے ساتھیوں نے اس حربے کا فوری توڑ کیا انہوں نے اپنی پوزیشنیں تھوڑی تھوڑی تبدیل کر لیں اور یوں گولیوں کی براہ راست تزد سے نکل گئے فائرنگ تھا ہی تو میں کوہنیوں کے بالرنگتا ہوا رستم اور گلشیر کی طرف کیا رستم نے اونتے لیٹے لیٹے زمین سے سر اٹھایا میری طرف دیکھنے لگا گلشیر اسی طرح بے حصو حرکت پڑا رہا اس کے سر کے قریب اندری خون سے رنگی نظر آ رہی تھی وہ مر چکا تھا چند لمحے پہلے مجھے ناشتے کی دعوت دینے والا اور نہانے کی ہدایت کرنے والا اب خود نہانے کے لیے تیار تھا چائے کا پیالہ اس کے نیچے اوندھا ہو چکا تھا اور نمکین روٹی کا لکمہ اس کے موں میں تھا چودانا قسمت میں نہیں ہوتا وہ نیوالا بن کے بھی حلق سے دور رہتا ہے گولی گلشیر کے سر میں لگی تھی ایک ہی گولی نے گل کی پتیاں بکھیر کر شیر کا جگر چیر دیا تھا اور یوں گلشیر وجود سے ادم وجود میں چلا گیا تھا اس رات سردار بشیر گل کے جھوپڑے میں آئندہ کی حکمت عملی تیع کرنے کے لیے پور حجوم نشست ہوئی یہیں پر مشہ پتا چلا کہ وہ غدار شخص لنگر خان تھا جس نے سردار بشیر گل کے خلاف مقبری کی تھی اور نتیجے میں عیسی جان نے لاو لشکر کے ساتھ پاؤندہ بستی پر چڑھائی کر دی تھی سردار بشیر گل کے جھوپڑے میں بیٹھے ہوئے جرگے نے لنگر خان کی غیر موجودگی میں اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت دی میں جانتا تھا نجو کے لیے یہ خوشکن خبر ثابت ہوگی اسے اس خوخار کتے سے خلاصی مل گئی تھی جو اس کی ٹانک کھینچنے کے لیے اس کے اردگرد گھومتا رہتا تھا لنگر خان والے معاملے کے بعد لڑائی کی حکمت عملی پر بات شروع ہوئی اس عمر کا پتا چلنے کے بعد کہ باغڑ خیل والے بھی میدان میں اتر آئے ہیں پاؤندوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا تھا باغڑ خیل والے ان کے پرانے حریف تھے اور پاؤندہ بستی کا ہر فرد اس لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا مزید بر آن مزید بر آن چشمے کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے سے بھی پاؤندوں کے حسنے بڑے تھے اور اب وہ اس دفاعی لڑائی کو جرحان انداز دینا چاہتے تھے لشکر ہاں اسے لڑائیوں کا بیس سالہ تجربہ رکھتا تھا اسی حوالے سے تمام دعو پیچ اور پینترے اسے از پر تھے اس کا حیال تھا کہ چشمے پر قبضہ کرنے کے بعد اب ان کے لئے بہت آسان ہو گیا تھا کہ عیسیٰ جان شنکر اور ان کے ساتھیوں کو ٹھلوان کے بالائی سیرے سے دھکیل کر نشیب میں پہنچا دیا جائے اس اسلے میں بار بار مجھ سے مشورہ بھی کیا جا رہا تھا میں انہوں نے بتایا کہ اس لڑائی میں میری حیثیت ایک سپاہی کی ہے کمانڈو وہ خود ہیں جہاں مجھے کہیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا مرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے مروں گا پیچھے ہٹنے کا مرحلہ ہوگا تو سب سے آخر میں میں ہٹوں گا چونکہ مجھے یہاں کے نشیب و فراز اور لڑائی کے طور طریقوں کا زیادہ علم نہیں لہٰذا میں حملے کے بارے میں کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا بیسو تحسیس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں کو نئے ٹھکانوں پر مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع نہیں دینا چاہیے اور آج ہی رات پچھلے پیر ایک بھرپور حملے سے انہیں نشیب میں دکیل دینا چاہیے اس دلے رانہ فیصلے کا روح روان اشکر ہاں تھا وہ ایک پیدائشی لڑا کا نظر آتا تھا جتنا بڑا اس کا سینہ تھا اتنا ہی بڑا اس کا دل بھی تھا حملے کا فیصلہ ہو چکا تو بستی میں حلچل نظر آنے لگی ہر شخص حسب مکتور اس لڑائی میں حصہ لینے پر تیار نظر آتا تھا مگر اسلحے کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ تھی کلہاریاں اور لاتیاں سوند کر غدکار رائفلوں کے سامنے آ جانا کسی طرح دانشمندی نہیں تھی کلہاری اور لاتی بردار زیادہ زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ باقی تین اطراف سے بستی کی حدود پر نگاہ رکھیں ایندھن اور پانی دستیاب ہو جانے سے بستی میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی خیمے تو پچھلے روز سے حالی تھے لیکن جھوپیوں کے اندر سے چولوں کا دھوان اٹھ رہا تھا اور نیم سختہ گندم و گوشت کی حیات بخش حیات بخش خوشبو فضاء میں پھیل رہی تھی آمیز بستی میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا بچے مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے اور عورتیں گھنگٹ کی اوٹ سے احسان مندی کی نگاہ ڈالتی تھی چشمے والے واقعے کے بعد لوگ مجھ سے حاصل طور پر متاثر نظر آتے تھے میں نجو اور نبیلہ کی طرف جا رہا تھا ان کا اور بچے کا حال حوال دریافت کرنا تھا بچے کا بخار اب ٹوٹ گیا تھا لیکن گاہے گاہے پھر ہو جاتا تھا مجھے اس لاغر بچے کی طرف سے بہت فکر تھی میں نے بچے سے کئی بار اس کا نام پتہ پوچھنے کی کوشش کی تھی وہ بس منمنا کر چپ ہو جاتا تھا بہت کوشش سے اس نے اپنا نام منہ بتایا تھا لگتا تھا اس کے ذہن پر تشدد یا کسی حادثے کا اثر ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے نبیلہ کے پاس تھا مگر نبیلہ بھی اس کے بارے میں صرف یہی جانتی تھی کہ اس کا نام منہ ہے ابھی میں نجو کے جھوپڑے سے پچاس ساٹھ قدم دور ہی تھا کہ لشکر ہاں کا قریبی ساتھی جمعہ خان دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا وہ ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتا تھا کہنے لگا بھائی صاحب ذرا جلدی چلو آپ کو ہمارا سردار بلاتا ہے سردار سے اس کی مراد لشکر ہاں تھا جمعہ کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی فوری نویت کا معاملہ ہے میں نجو اور نبیلہ کی طرف جانے کا خیال ترک کر کے جمعہ کے ساتھ ہو لیا چھلوان پر واقعہ موچوں کے درمیان سے گزر کر ہم چشمے پر پہنچے تو لشکر ہاں کھو کے پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا بردر وہ لڑکی کرن تم سے ملنا چاہتا ہے بہت دیر سے تمہیں بلا رہا کہتا ہے بہت ضروری بات کرنا ہے لشکر ہاں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ رکاسہ کا نام گرن ہے میں نے کھو کے دھانے پر رکھا ہوا چپٹا پتھر ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا لڑکی دیواز سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی وہ اپنا چاہ کرے باں گرہ دے کر سمیٹ چکی تھی اور بال بھی پریشان نہیں تھے اس کے چہرے پر جنجلہ ہٹ کی جگہ اپنی بڑی بڑی سے آنکھوں سے مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے پل کے جھکا لی کیا بات ہے میں نے پوچھا کون ہو تم اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا میں نے کہا تمہارا خیر خواہ ہوں اور اگر تم یہ بات دل سے چان لو تو پھر اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی وہ کچھ دیر ہموشی رہنے کے بعد پوٹو ہاری لہچے میں بولی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ ملک عیسیٰ سے لڑائی کا ارادہ کر رہے ہو میں نے کہا ہو سکتا یہ بات درست ہو مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں وہ بولی اگر تم نے آج رات حملہ کیا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہو سی یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو میں نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے سوال کیا اس نے کہا جو کام بغیر خون خرابے کے ہو جائے اس کے لئے خون خرابے سے کیا فائدہ کیا مطلب کل رات میں نے عیسیٰ کے ساتھیوں کی باتیں سنی تھی ان لوگوں میں بڑی سخت پھوٹ پڑ چکی ہے آدھے بندے ایک طرف ہیں آدھے دوسری طرف اگر تم لوگ تھوڑا سا انتظار کر سو تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ہدھی یہاں سے چلے جائیں میں نے کرن کی باتوں پر غور کیا اس کے لہجے سے سچائی چھلک رہی تھی اس کے علاوہ وہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ این ممکن بھی تھا میں نے اسے پوچھا تم نے یہ باتیں کب سنی وہ بولی کل رات اور پرسوں رات بھی ملک عیسیٰ کے بندے کھو سے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے رات کو ان کی آواز اندر تک آتی تھی میں کھو کے موں کے پاس چلی جاتی تھی کل رات مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ہفتے کی صویر ملک عیسیٰ اور اس کا یار شنکر کہیں جائیں گے ان کی واپسی دو دن بعد ہو سی اگر تم لوگ حملہ کرنا ہی چاہتے ہو تو پرسوں ہفتے کی رات کرو مجھے پکا یقین ہے کہ کوئی تمہارا مقابلہ نہ کرسی کرن امی یہ رکاسہ بڑی اہم معلومات بہم پہنچا رہی تھی وہ عیسیٰ اور اس کے کرندوں کے حلاف نفرت سے سلگ رہی تھی اس کی نفرت نے اظہار کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ رزقرانہ طور پر ہمیں ہمارے محالفین کی کمزوریوں سے آگاہ کرنے لگی تھی میں نے اس کے بارے میں کرن سے تفصیلی بات کی اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ جن کے بیشتر ساتھی شنکر کی وجہ سے اسے نالا ہیں تاہم وہ اپنی ناراضگی کا کل کر اظہار نہیں کر سکتے اور مخالفانہ جذبات اندر ہی اندر ان پر بھڑکتے رہتے ہیں حاصل طور پر چار افراد کو زندہ جلا دینے کا واقعہ سب کلیر رنج کا باعث ہے پچھلے دنوں شنکر کے ہاتھوں پلیس کے دو آدمی بھی ہلاک ہوئے ہیں دونوں یرگہ مالی تھے اور عیسیٰ کے بیشتر ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا شنکر نے بلا مقصد صرف اپنی دہشت بٹھانے کے لیے دونوں فراد کو جان سے مار دیا چاند ماری کے میدان میں ان پر نشانہ بازی کی گئی یہاں تک کہ وہ جان بھاک ہو گئے یہ تمام باتیں پہلے سے میرے لمحے تھی لہذا کرن کی باتوں پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی میں نے کرن کے ذاتی خیالات جانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ پچھلے چار پانچ روز میں اس کے ساتھ بہی مانا سلوک ہوا ہے اس جان پہلے بھی اس کے لیے مصیبت بن کر آیا کرتا تھا پاڑی ریسٹوران میں اس کے وارد ہوتے ہی کرن اس کے لیے وقف ہو جاتی تھی وہ ہم وقت نشے میں دھوت رہتا تھا اور اس کی محبت میں زبردست قسم کا جرہانہ پن ہوتا تھا کرن یہ سب کچھ برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی کیونکہ جس جگہ وہ لوگ اپنا دندہ کرتے تھے وہاں اس جان جیسے شخص کو نراز کرنا خود کو شیر کے جبڑوں میں پھینکنا تھا لیکن اس دفعہ تو اس سے جاننے حد کر دی تھی ایک گری پڑی شیک کی طرح وہ کرن کو ریسٹوران سے لے آیا تھا اور اپنے آدمیوں کے سامنے یوں بچھا دیا تھا جیسے بھوکے مویشیوں کے سامنے چار پائی پر چارہ بچھایا جاتا ہے ان تین چار راتوں میں سب کچھ کرن کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا وہ رات دن عیسیٰ کو کوستی تھی اور بددوائیں دیتی تھی اس کا خیال تھا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں سے باغی ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں عیسیٰ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اس کے بدلنے کا اصل سبب وہی شنکر بھارتی ہے جو انسان سے زیادہ جانور اور جانور سے زیادہ شیطان نظر آتا ہے یہاں پر کرن کی ملاقات اس سے بھی ہو چکی تھی دو انسان ایک دوسرے کو سمجھنا چاہے تو ان کے لئے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ گفتگو کریں کیرن اور میں تقریباً دو گھنٹے گفتگو میں مصروف رہے اس گفتگو کے دوران ہمارے درمیان سے کئی پردے اٹھ گئے مجھے معلوم ہوا کہ دیرے پہاڑی ریسوران کا مالک ادھیر عمر اکبر رشتے میں کیرن کا مامو سسر ہے وہ سے بننو سے نہیں پنڈی کے نواہی علاقے رواہ سے اگوا کر کے لائے آئے اور پچھلے دو سال سے اسے پیشہ کروا رہا ہے اس نے بتایا کہ شروع شروع میں وہ واپس جانے کے لئے بہت تڑپتی تھی لیکن اب سب کچھ بھول چکی ہے بلکہ سوچتی ہے کہ وہ واپس نہ ہی جائے تو بہتر ہے جو زہم مندمل ہو چکے ہیں انہیں کھرچنے سے کیا حاصل بس کبھی کبھار اپنے باپ کی یاد آتی یا وہ اس سے بہت لات کرتا تھا بڑے چاہوں سے اس نے اس کا بیعہ کیا تھا اور ہر وقت اس کی یاد میں آنسو بھاتا تھا اسے کیا معلوم تھا یہ آنسو خون کے آنسو بننے والے ہیں سسرال جانے والی ہمیشہ کے لئے اس کی نظروں سے اوچل ہونے والی ہیں شادی کے دو تین ماہ بعد ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے سسرالی رشتہ دار اچھے لوگ نہیں ہیں ان میں سے ایک گھرانہ تو بدماشو اور بدکاروں کا گھر تھا اور اسی گھرانے سے کرن کے خامند اور سسر کی رکابت تھی اس رکابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرن اغواہ ہو کر ان پہاڑوں میں پہنچ گئی میں نے انتازہ لگایا کہ کرن ایک باہمت لڑکی ہے اور اپنی عمر کی لڑکیوں سے زیادہ جہاندیدہ اور معاملہ فہم بھی غالباً یہ صفات اسے رنگ رنگ لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے سے حاصل ہوئی تھی وہ کہنے لگی تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں ہفتے کی صبح عیسی شنکر کو لے کر یہاں سے جل جاسی یعنی چلا جائے گا ہفتے کی دوپہر تم مجھے یہاں سے نکال دو میں واپس عیسی کے ساتھیوں میں پہنچ جاؤں گی کر عیسیٰ کی مخلفت کر رہے ہیں میں ان کے کان میں یہ بات ڈال دوں گی کہ آج رات حملہ ہو سی وہ اس لڑائی میں حصہ نہ لیں انہوں نے حصہ نہ لیا تو عیسیٰ کے چمچو چانٹوں کی گنتی سو پچاس سے زیادہ نہ ہو سی مجھے پکا یقین ہے پھر سردار عیسیٰ اور شنکر بھی ان میں نہیں ہوں گے وہ سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا میں نے کہا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ قریبی بستی باغڑ خیل کے لوگ بھی سجان کے ساتھ مل گئے ہیں مجھے سب پتا ہے کیرہ نے میری بات کٹی پر یہ پرانی بات ہے جو نئی بات ہے اس کا پتا مجھے ہے تمہیں نہیں کیا مطلب باغڑ خیل والے کل رات ہی واپس جل گئے تھے تم نے سنائی ہوگا ان پہاڑوں کے بارے میں کسی سلطان نام کے پردیسی کی کہانی مشہور ہے باغڑ خیل کے لوگ ان پہاڑوں کی تروف آنے سے بڑا ڈرتے ہیں لڑنے آ تو گئے تھے پر ان کے دل میں ڈر تھا انہوں نے یہاں صرف ایک ہی رات کٹی صبح کچھ باغڑ خیلیوں نے بتایا کہ انہیں ساری رات چیخیں اور بین سنائی دیتے رہے ہیں عورت اور خود بستی کے سردار نے کالے کپڑو والی تین عورتوں کو دیکھا جو اپنے بال کھولے پتھروں پر بیٹھی تھی اور آنے پیٹ پیٹ کر پتہ نہیں کس کا ماتم کر رہی تھی یہ ایک نہائیت خوش شاہند خبر تھی مجھے یاد آئے کہ سنبل کے درہت پر سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کہیں بھی باغڑ خیل کے آثار نظر نہیں آئے تھے میں نے سوچا تھا شاید وہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے لیکن اب کرن کے بیان سے صورتحال واضح ہو رہی تھی کرن نے جتنی بھی باتیں کی تھی اپنے اندر وزن رکھتی تھی اور موقع محل کے لحاظ سے سمجھ میں آتی تھی وہ بہت ممنون دکھائی دیری تھی میں نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا صرف اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا ہاں ایک کام تھا جو یہاں موجود کوئی دوسرا شخص شاید نہ کر سکتا اور وہ یہ کہ میں نے اسے مزید زہم نہیں لگایا تھے وہ بیچاری اس معمولی بات کو بہت بڑی بات سمجھ رہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرن کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیا جائے کرن سے بات کرنے کے بعد میں نے سردار بشیر گل اور لشکر خان وغیرہ سے طویل ملاقات کی اس ملاقات کے نتیجے میں تپا گیا کہ حملہ ہفتے کی شب تک ملتوی کر دیا جائے دوپہر کا وقت تھا اسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے کسی وقت بلکل تاریکی چھا جاتی تھی بستی کی ڈھلوان پر واقعہ محاذ خاموش تھا مورچے مورچوں میں بیٹھے ہوئے لشکری اور ان کی رائفلیں شاہوں پر پرندے اور چشمے میں پانی ہر شاہ جیسے مراقبے میں چلی گئی تھی اگر کوئی چیز متحرک تھی تو وہ ذہن تھے سوچ کی قسوٹی پر آنے والے لمحوں کی پرک ہو رہی تھی کیا ہونا چاہیے کیسے اور کب ہونا چاہیے یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی اس طوفان کی شدت کم یا زیادہ ہو سکتی تھی لیکن بہرحال اسے آنا تھا یکا یک ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی چشمے کی دائیں جانب سے ایک لڑکی نکلی اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی درختوں میں داخل ہو گئی جو ہی وہ درختوں میں پہنچی لشکر ہاں اس کے ساتھیوں کی رائفلیں آگ اگلنے لگیں ٹھائیں ٹھائیں سے جنگل گونج اٹھا لڑکی اوندے مو ایک نشیب میں گر گئی چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ نشانہ بن گئی ہے وگر اچانک وہ پھر اٹھی اور تیزی سے بھاگنے لگی رائفلیں ایک بار پھر تڑ تڑ بولیں اس مرتبہ یہ تڑ تراہٹ دو طرفہ تھی سامنے سے بھی فائر آ رہا تھا لشکر خانس کے ساتھیوں کا نشانہ لڑکی تھی جبکہ مخالفین چشمے کے محافظوں کو نشانہ بنا رہے تھے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں فائرنگ ایک بار پھر تھم گئی باوجلت امیز سیس فائر اس عمر کا گھماس تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی فائر پاور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں چشمے کے قریب سے فرار ہو کر جانے والی لڑکی کرن تھی اور یہ سب کچھ ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا تھا لشکر خانس کے ساتھیوں نے بھاگتی ہوئی کرن پر گولیاں تو چلائی تھی لیکن اسے نشانہ نہیں بنایا تھا کرنہ واپس عیسی جان کے ساتھیوں میں پہنچ چکی تھی اس کی واپسی کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا ہمیں بحرے صورت رات بارہ بجے کے بعد عیسیٰ کے مورچہ بند ساتھیوں پر حملہ کر دینا تھا اور پھر بارہ بچ گئے بوندہ بادی شام ہی سے جاری تھی سردی میں خاطر ہوا اضافہ ہو چکا تھا لیکن جب رگوں میں خون گرم ہو تو باہر کا درجہ حرارت زیادہ سرانداز نہیں ہوتا شبے دار جنگلی جانوروں کی آوازوں کے سوا ہر طرف ہموشی تھی لشکر ہاں اپنے ساتھ عدد جانبازوں کے ساتھ کلکل تیار حالت میں تھا بے شک یہ جانباز ڈاکو تھے لیکن اس وقت ایک چھوٹی برائی ایک بڑی برائی سے ٹکرا رہی تھی سردار بشیر گل اور رستم کے ساتھ 35 رائفل بردار تھے ان میں سے دس افراد کے پاس وہ رائفلیں تھی جو چشمے والے مارکے میں ہمارے ہاتھ لگی تھی ان رائفل برداروں کے علاوہ پاؤنڈہ بسی کے قریباً پچاس کلھاری بردار بھی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے ان پچاس افراد کو کب میں رکھا گیا تھا اور شدید ضرورت کے تحت ہی انہیں لڑائی میں کودنا تھا ہمارا مقابلہ کموں بیش دوسو افراد سے تھا ان میں سے چالیس پچاس افراد اس جن کا ساتھ چھوڑ بھی جاتے تو بھی ہمیں ایک سخت مقابلہ درپیش تھا جو ہی گھڑی کی سوئیاں بارہ کے ہنسے پر جمع ہوئیں اگلی صف میں موجود لشکرہاں نے ایک فلک شگاف عسکری نارا بلند کیا اور بیس پچیس افراد کے ساتھ اٹھ کر مخالف موچوں کی طرف بھاگا یہ لڑائی کا آغاز تھا ایک دم ہی خوابدیدہ جنگل ہڑ بڑا کر جا گیا رائفلوں کی خاموش سردنالیں تابڑ توڑ موت اگلنے لگی لشکرہاں کے حملہ آور ہوتے ہی رستم بھی حرکت میں آیا اور اپنے جانبازوں کے ساتھ اندہ دند فائرنگ کرتا ہوا محالفین کے بائیں پہلو پر جا پڑا زبردست فائرنگ کی یار میں میں اپنی سب مشین گن کو اٹھا کر پچاس ساٹھ گز آگے ایک بلند جگہ پر لے گیا اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں مورچہ جمع کر بیٹھ گیا یہ جگہ ابھی ابھی عیسیٰ جان کے ساتھیوں سے خالی ہوئی تھی اور یہاں سے سب مشین گن کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا شبخون کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک اور شدید ہو یہ دونوں خوبیاں اس شبخون میں موجود تھی حاصل طور پر لشکر ہاں کا حملہ قابل دیت تھا وہ اچانک اٹھا تھا اور ناپ کی سیدھ میں محالفین کے وستی مورچوں پر جا پڑا تھا سب سے شدید مارکہ بھی اسی جگہ ہوا وہ ڈھلوان کا وز تھا اور وہاں عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے سب سے مضبوط مورچے بنائے تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دستی بوموں کے کئی زبردست دھماکے ہوئے اور رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں نے آدشی جال بچھا دیا میرے چاروں طرف موت کا برہنہ رکس تھا ناروں کی گونجتی اور شولوں کی لپک اس ہنگامہ محشر میں رہ رہ کر میری سب مشینگن کا کہکہ بھی گونجاتا تھا چار برس چیل کی ویران تاریکی میں چھوکنے کے بعد میں پھر اسی محول میں لوٹ رہا تھا جہاں شب و روز میرے گرد خطرات کا حجوم رہتا تھا اور زندگی موت سے آنکھ میں چولی کھیلتی تھی پانچھے منٹ تک زبردست لڑائی ہوئی پھر ایک دم ہمارے سامنے مضاحمت کی دیوار ڈھائ گئے مخالفین کے پاؤں یوں اکڑے جیسے کبھی زمین پر پڑے ہی نہ ہوں رائفلوں سے نکلنے والے شولے بتا رہے تھے کہ وہ جنگل میں دور تک بکھر گئے ہیں اور تیزی سے مزید دور جا رہے ہیں کرن کا کہا درست ثابت ہو رہا تھا بلکہ توقع سے زیادہ درست ثابت ہو رہا تھا اس جن کے ساتھیوں میں کمز کم نصف تعداد نے لڑائی میں حصائی نہیں لیا تھا اس کے علاوہ باغڑ خیل والوں کی موجودگی کے اثار بھی کہیں نظر نہیں آئے تھے دس منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ختم ہو گیا دور جنگل میں اکا دکا دھماکوں کے سواہ خموشی چھا گئی دھلوان پر وہ اس کے اردگید لال ٹینے کردش کرنے لگیں لڑائی میں ہونے والا جانی نقصان ہماری توقع سے بہت کم تھا صرف پانچ افراد موقع پر حالاک ہوئے تھے اور ان میں دو لشکر ہانکے اور تین عیسہ جان کے ساتھی تھے گولیوں اور دستی بموں کے پرہچوں سے زخمی ہونے والوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی پندرہ بیس افراد کو زہم آئے تھے جبکہ چھے افراد شدید طور پر زخمی ہوئے تھے ان میں رکاسہ کرن بھی تھی ایک دستی بم کا ٹکرا اس کے پہلو میں لگا تھا اور پسنیاں توڑتا ہوا پیٹ میں گھز گیا تھا وہ سانس لینے میں سخت دکت محسوس کر رہی تھی بڑی قابل رحم حالتی بیچاری کی لالٹن کی روشنی میں میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ لیموں کی طرح زرد ہو رہی تھی اس کے سر کا ایک حصہ مٹی اور خون سے لتھڑا ہوا تھا اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اسے کہہ رہی ہو تمہیں کہا تھا نا کہ عیسیٰ کے بندے سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا میں نے ابنی چادر سے اس کا مو اور سر صاف کیا پھر اسے بازوں میں اٹھا کر ایک چار رپائی بر ڈال دیا ہلنے جلنے سے اسے سخت تکلیف ہوئی اس کے چیخیں نکل گئیں اس کا خون بڑی تیزی سے ضائع ہو رہا تھا وہ نہیں فواز میں بولی میں بچ جاؤں گی اس حوال کا حتمی جواب تو اوپر والا دے سکتا تھا میں تو سفید جھوٹی بول سکتا تھا کچھ نہیں ہوگا تمہیں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی میں نے اسے تسلی دی اور بالوں کی ایک گرد آلود لٹ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان میں اڑستی جب بڑی بڑی پکڑیوں والے پاؤں دے اس کی چار پائی اٹھا کر بستی کی طرف لے گئے تو میں نے صدقے دل سے دعا کی کیس مسئیبت زدہ لڑکی کی مشکلہ آسان ہو جائے وہ عذیت کے برہم پنجوں میں بہت تڑپ چکی ہے اب اس سے اور نہ تڑپنا پڑے اور میری ایک دعا قبول ہوئی اسی رات کرن مر گئی یا کہہ لی جیے کہ بوجھ گئی اسے موت کے اٹل بادل نے تھاپ لیا بے شک وہ کرن تھی لیکن گندگی کے ایک ڈھیر پر جا پڑی تھی جہاں رنگنے والے زہریلے حشرات نے اس کے جسم پر ایسے زخم لگائے تھے جن کا مرہم کسی کے پاس نہیں تھا اسے مرہی جانا چاہیے تھا لڑائی میں اسے جان کے دس ساتھی معاصلہ اور گھوڑے گرفتار ہوئے ان کے علاوہ بھی چند گھوڑے اور رائفلیں ہاتھ لگیں اس کا میاوی کیا ہم وجہ بروقت کاروائی تھی ہم نے ایک ایسے وقت حملہ کیا تھا جب عیساء اور شنکر موقع پر موجود نہیں تھے اس کے علاوہ مخالفین کے اپنی صفوں میں کھینچہ تانی اروج پر پہنچی ہوئی تھی کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اسے جان کے بیشتر ساتھی لشکر ہاں سے آمی لیں گے پاؤندہ بستی میں لڑائی کے ہنگامے سے فارغ ہوتے ہی لشکر ہاں نے اپنے قائم مقام جمعہ خان کو ضروری ہدایت دی اور میرے ساتھ اسے جان کے دیرے کی طرف روانہ ہو گیا ہمارا ولین مقصد ایس بی برکت اور دیگر ساتھیوں کی رہائی تھا یہ سب لوگ اسے جان کے دیرے پر مقاعد تھے انہیں وہاں سے نکالنے کے لئے یہ مقام مناسب ترین تھا عیسی جان کے شکست خردہ ساتھی تتر بیتر ہو چکے تھے ان میں سے کچھ کو آئے صبح تک لشکر ہاں کی اطاعت قبول کل لینا تھی اور باقیوں کو جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھٹکنا تھا عیسیٰ اور شنکر بھی یہاں موجود نہیں تھے لہذا دیرے پر کسی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی لشکر ہاں نے کل پچیس آدمی اپنے ساتھ لیے ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے رائفلوں کے لاوہ سب مشین گن بھی ہمارے پاس تھی رہنمائی کے لئے عصد خان امی ایک شخص ہمارے آگے کے چل رہا تھا اس کے پاس ایک طاقتور ٹوچ تھی اور اس علاقے کا کیڑا سمجھے جاتا تھا ہم بسی سے روانہ ہوئے تو دو بجے کا عمل تھا قریباً ایک میل آگے عصد جان کے کچھ ساتھیوں سے ہماری مدھ بھیڑ ہو گئی یہ ٹولی پچیس تھی سفرات پر مشتہ مل تھی لشکر ہاں کو پہچان کر اس کی حمایت میں نارے لگانے لگے اور ہمارے قریب آگے انہوں نے بتایا کس لڑائی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا بلکہ حاطر مقدور لشکر ہاں وغیرہ کی مدد کی ہے اس کے ثبوت میں انہوں نے ایک شخص کو ہمارے سمجھ پیش کیا ہم بسی سے روانہ ہوئے تو دو بجے کا عمل تھا قریباً ایک میل آگے عصد جان کے کچھ ساتھیوں سے ہماری مدھ بھیڑ ہوئی یہ ٹولی پچیس تھی سفرات پر مشتہ مل تھی لشکر ہاں کو پہچان کر اس کی حمایت میں نارے لگانے لگے اور ہمارے قریب آگے انہوں نے بتایا کس لڑائی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا بلکہ حطی المقدور لشکر ہاں وغیرہ کی مدد کی ہے اس کے ثبوت میں انہوں نے ایک شخص کو ہمارے سمجھ پیش کیا کپڑے پھٹے ہوئے ہونٹ ہونالود اور سر میں ہاک تھی میں پہچان گیا وہ لنگر ہاں تھا یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے قبیلے سے غداری کر کے عصد جان کے لئے مخبر کے فرائز انجام دیئے تھے اور بعد میں چشمے اور اندن کے زخیرے پر قبضہ کروایا تھا عصد جان کے باغیوں نے لنگر ہاں پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی لڑائی کے دوران انہوں نے اسے دبوچ لیا تھا اور اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے ان لوگوں نے بتایا کہ عصد شنکر کی دیشت کے سبب وہ کھل کر لشکر ہاں کی حمایت نہیں کر سکے ورنہ ان کے دل لشکر ہاں جمعہ ہاں وغیرہ کے ساتھ ڈھڑک رہے تھے اور وہ انہیں کامیار دیکھنا چاہتے تھے ان لوگوں کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس فساد کی اصل جڑ شنکر شکرا موقع پر موجود نہیں اور وہ اپنے قرار واقع انجام سے بچ گیا ہے ان لوگوں نے اپنے احتیاء لشکر ہاں کے حوالے کر دی اور دبیعتات کا اظہار کیا اس موقع پر ان پرجوش افراد لشکر ہاں کے درمیان ایک طویل مقالمہ ہوا جس کے بعد یہ لوگ فردن فردن لشکر ہاں سے ہاتھ ملا کر پاؤندہ بستی کی طرف چلے گئے اور ہم نے اس اجان کے دیرے کی طرف اپنا سفر چاری رکھا سزائے موت کے مرشم لنگرہاں کو ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس بستی بھیج دیا گیا تھا شارٹ کٹ راستے استعمال کرتے ہوئے ہم ساڑھے چار بجے کے قریب اس اجان کے دیرے پر پہنچ گئے ہماری پارٹی میں تین ایسے افراد بھی شامل تھے جو چند روز پہلے تک یہاں کی انتظامیہ میں شامل تھے ان کی حکم عدولی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی لشکر ہاں دیرے سے ایک فرلانگ ادھر ہی درختوں میں ٹھہر گیا ہم سب نے اس کی تقلید کی لشکر ہاں نے ان تین افراد کو ضروری ہدایت دے کر دیرے پر بھیجا مقصد یہی تھا کہ دیرے پر موجود افراد سے براہ راست ٹکراؤ نہ ہو حکمت عملی کے تحت پہلے انہیں باہر لائے جائے اور پھر گیر لیا جائے ہمیں طویل انتظار کی زہمت نہیں ہوئی ابھی مشک سے سفیدہ سہر نمدار ہوا تھا کہ دیرے کی طرف سے ایک گھڑا سرپٹ بھاگتا نمدار ہوا گھڑ سوار انہی تین افراد میں سے ایک تھا جو تھوڑی دیر قبل بھیجے گئے تھے اس نے بتایا کہ دیرے پر کل تین عورتیں اور دس مرد ہیں اسدحان ان سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیا ہے یہ کام کافی آسان ثابت ہو رہا تھا بلکہ اس سے بھی آسان ثابت ہو سکتا تھا اگر اسدحان وغیرہ ان لوگوں کو خود ہی ہینڈز اپ کر دیتے لیکن انہوں نے احتیاط سے کام لیا تھا اس علاقے میں ہینڈز اپ کرنے اور ہینڈز اپ ہونے کا رواج کمی تھا ہر شخص مسلح ہوتا تھا اس لئے فوراں فائرنگ اور جوابی فائرنگ شروع ہو جاتی تھی وہ دس افراد تھے اور تین افراد کا انہیں ہینڈز اپ کرانا یا ہتھیا رکھوانا کسی بھی طرح حطرے سے حالی نہیں تھا لشکر ہاں نے سوالی نظروں سے میری طرف دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے برادر چلو چلتے ہیں ہم نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور درہتوں کے درمیان چلتے ہوئے احتیاط سے ڈیرے کی طرح بڑھے ہمارا رخ انہی پختہ کوٹریوں کی طرف تھا جن میں سے ایک کوٹری میں نبیلہ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ایک دوسری کوٹری میں میں نے اس بی برکت باجوار دیگر ساتھیوں کا مدہوش پڑے پایا تھا میرے سینے میں نکارہ سا بچنے لگا ڈیرے پر ہو کا عالم تھا چشمے کے قریب سے گزرے تو مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں دو پہرے دار میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے تھے اور جن کی موت سے لشکر ہاں اور اس سجان میں ہون ریز تصادم کی ابتدا ہوئی تھی ایک دھم چونکیا میں نے ایک لرزخ خیز منظر دیکھا یقیناً لشکر ہاں وغیرہ کی نگاہ بھی اس منظر پر ضرور پڑی ہوگی ملجگی تاریکی میں کچھ جانوروں کے حیولے نظر آ رہے تھے اور غراہٹیں اوبر رہی تھی یہاں وہی مقام تھا جہاں میں نے بالی ہاں کا کام تمام کیا تھا یہاں کچھ گی دڑ ایک انسانی لاش کے حصے بخرے کرنے میں مصروف تھے جھاڑیوں میں علجی ہوئی ایک انسانی ٹانک ہمیں چالیس پچاس قدم کے فاصلے سے بھی نظر آ رہی تھی خدا کی پناہ یہ ایک لرزخ خیز منظر تھا سیاہی مائل انٹریاں شاہوں میں علجی ہوئی تھی اور بدبو دور تک پھیلی ہوئی تھی یک ایک مردار اور جانوروں کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا وہ ایک دم بدکے اور سب کو چھوٹ چھاڑ کر گھنی چھاڑیوں میں رپوش ہو گئے لاش ملاحظہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا ہوتا بھی تو شاید ہم آنکھ بچا کر اور ناکھ تھاپ کر نکل جاتے مگر آنکھ بچانے اور ناکھ تھاپنے سے ذہن تو دیکھنا اور سنگنا نہیں چھوڑتا میرے ذہن میں یہ لاش اور اس کی بدبو پوری طرح پھر گئے معلوم نہیں یہ کس کی لاش تھی ایس بی برکت سبیدار مرچان کبیر علی شاہ قرم لیوی کا کوئی کڑیل جوان یہ کسی کی بھی لاش ہو سکتی تھی اور این ممکن تھا کہ بالی ہاں کی ہی ہو لیکن اگر بالی ہاں کی لاش تھی تو یہاں کیوں پڑی تھی اس اجان وغیرہ نے اسے تزکو احتشام سے دفن کیوں نہیں کر دیا تھا یقینا یہ لاش بالی خان کی نہیں تھی لشکر ہاں کے پیچھے پیچھے بلی کی چال چلتے ہوئے ہم سب ایک کشادہ کمرے کے سامنے پہنچ گئے یہ کمرہ اس ڈیرے کے ہجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا اندر روشنی ہو رہی تھی دروازے پر جوتوں کے ڈیرڈ درجن جوڑے پڑے تھے آدھ کھلے دروازے کی دوسری طرف سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے کمرے کو تین اطراف سے گھیل لیا ان تین اطراف میں سلاکتار کھڑیاں موجود تھی ایک بند تھی دو کھلی ہوئی تھی بند کھڑکی کو بھی رائفل کے ٹے ہوکے سے کھولا گیا این اسی وقت لشکر ہاں نے لات مار کر دروازے کے پٹوا کر دی اور دھاڑ کر بولا حبر شہبے کو لیے حبردار میں گولی مار دوں گا کمرے میں بیٹھے ہوئے مرد و ذن نے چار طرف دیکھا اور انہیں سام سون گیا لیرے پر موجود افراد پر قابو پاتے ہی ہم نے زندہ کا رک کیا جہاں چھاپا مار پارٹی کے ارکان کو رکھا گیا تھا لہیم و شہیم پہردار سے چابیاں چین کر ہم اس آہنی دروازے والی کوٹری کی طرف روانہ ہوئے جہاں کچھ روز پہلے مجھے پابا زنجیر لائے گیا تھا کوٹری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھر اس مقام سے گزرنا ہوا جہاں تھوڑی دیر پہلے گیدر ایک بدبودار لاش کی کھینچہ تانی کر رہے تھے ہاں وہاں ایک تنہار لومڑی گوم رہی تھی ہمیں دیکھتے ہی وہ یوں درختوں میں گم ہوئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لاش جمعہاں کے سگے بھائی کی ہیں دیرے پر ہونے والی لڑائی میں وہ ہلاک ہوا تھا اور اس جن وغیرہن اس کی لاش چنگلی جانوروں کی کھینچہ تانی کے لیے این اس جگہ پھکوا دی تھی جہاں سے بالی ہاں کی لاش اٹھا لی گئی تھی ہم اس بدبودار فضاء سے سانس رکھ کر اور نگاہ بچا کر گزرے اور آہنی دروازے والی کوٹری کے سامنے آ گئے یہ کوٹری اس کتار میں آخری تھی اور اس کے ساتھ ہی دیرے کا استبل تھا استبل میں اب بھی چند گھوڑے اور کھچر دیکھے جا سکتے تھے لاشکر خان نے جھو کر آہنی دروازے کا تعلق کھولا اور پٹ وا کر دیئے دروازہ کھلتا ہی میری نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی ان کی صورتیں پہچانانا مشکل ہو رہی تھی آنکھوں کے گرد سیاحل کے چہرے زرد اور بال منتشر وہ برسوں کے بیمار دکھائی دیتے تھے اب انہیں دو کوٹریوں میں رکھا گیا تھا ہم جس کوٹری میں داخل ہوئے وہاں ایس پی برکت کے علاوہ صوبے دار مرجان بھی موجود تھا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نمودار ہوئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے وہ آج بھی نشے میں تھے تاہم یہ نشہ زیادہ تیز نہیں تھا میں نے لپک کر ایس پی صاحب کو سنبھال لیا اور وہ ضرور ایک دبلے پتلے لانس نائک پر جا گرتے ایس پی صاحب نے اپنی صرف انگارہ آنکھوں سے بغور مجھے دیکھا اور لڑکھڑاتی آواز میں بولے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے کام مر گئے تھے تم جا کر ہیڈ کوارٹر میں اطلاع نہیں کر سکتے تھے اور وہ حرامی باجبہ کدھر ہے وہ سلطانی گواہ بن گیا ہوگا بھائیمان کی اولاد ہے میں نہیں پٹلوں گا اس سے اور تم بڑے بھوتنی کیوں تم نے بھی مخبری کی ہے میں جانتا ہوں سب اور وہ کھوتے کا بھتر میرے سالے کا سسور چک جمعرہ میں بیٹھ کر ٹیلی فون کرتا ہے اور میرے دشمنوں کو پارٹیاں دیتا ہے میں نکالوں گا اس کی ہیلو ہیلو پتہ نہیں وہ کیا بولتے جا رہے تھے شاید خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے ملتا جلتا حال باقی لوگوں کا بھی تھا قرم لیوی کے ایک حوالدار نے بقاعدہ مجھ پر چڑھائی کر دی وہ مجھے گریبان سے چنچھوڑنے لگا اپنے زوم میں وہ اسے جان کے کسی ساتھی کو زیر کر رہا تھا اسے برسرے پیکار دے کر ایس پی صاحب بھی آگے بڑھے اور مجھے لنگڑائی دے کر گرانے کی نتمہ کوشش کرنے لگے سوبیدار مرجان صاحب بلکل لا تعلق ہو کر ایک طرف بیٹھے تھے اور ان کا سر پینڈولم کی طرح ہلتا جا رہا تھا یہ بڑے مذہر کا حیث مناظر تھے ہم ان مسئیبت زدگان کو با مشکل کوٹفیوں سے نکال کر باہر کھلی ہوا میں لائے اور چار پائیوں پر لٹایا انہیں اندھا دند افیون کلائی جاتی رہی تھی اگر یہ سلسلہ چند روز مزید جاری رہتا تو وہ سب کے سب نکارہ ہو جاتے یا بیسے ہی آدم آباد کا ٹکٹ کٹا لیتے برامت ہونے والے قیدیوں میں تین اجنبی بھی تھے ان میں سے دو تو ڈیرے ہی کی آدمی تھے جنہیں ایسا جان نے کسی وجہ سے خفا ہو کر قید میں ڈال رکھا تھا ایک شخص باہر کا تھا پہلی نظر میں وہ مجھے کوئی بھٹکا با مسافی نظر آیا سخت سردی میں بھی اس کے جسمبر صرف ایک لنگوٹ اور پھٹی پرانی بنیان تھی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر تشدد کے نمائی نشانات تھے نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل جانی پہچانی سے محسوس ہوئی میں نے ایک طرف بلا کر اس سے حال احوال دریافت کیا وہ ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتا تھا وہ ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتا تھا لیکن اتنا خفزتہ تھا کہ بات اس کے موں سے نہیں نکل دی تھی کافی تغودوں کے بعد میں نے اسے بولنے پر آمادہ کیا اس نے بتایا کہ اپنی ایک پرانے کرزدار سے پیسے لینے کے لیے وہ اس ڈیرے پر آیا تھا یہاں کرزدار سے اس کا جھگڑا ہو گیا کرزدار کے ساتھی انہیں اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کر کوٹری میں بند کر دی وہ بولا ہم کو پتا تھا جی لیکن ہمارا مجبوری تھا ہم کو پیسوں کا سخت ضرورت ہے ہمیں آنا پڑایا خدا گوائے ہم کسی کا مقبر نہیں ہے نہ ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا ہے اس کی آنکھوں میں آنسوں مڑائے ہاتھ کی پوست سے آنکھیں ساف کرتے ہوئے بولا ہمارا بائی بیمار تھا ہم اس کو شہر لے جانا چاہتا تھا خوہ مارا بڑا ماں بھی ہمارے ساتھ تھا وہ بدنصیب ہم کو ڈونڈتا پیرتا ہوگا ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بھائی صاحب بڑا زیادتی ہوا ہے وہ ہچکیوں سے رونے لگا میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا لال بی بی رشید خان اور گلشن کے چہرے نگاہوں میں کھوم گئے میں نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو بغوار دیکھا اس کی عمر اٹھائیس تیس سال رہی ہوگی واضح طور پر اس کے نقوش میں رشید خان کی مشابعت تھی میں نے کہا تمہارا نام مرزا محمد ہے یہ نام سن کر وہ چونگیا حیرہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تم کو کیسے معلوم ہوا اتفاق سے نو بیہتہ گلشن کی سرخ شال میرے پاس موجود تھی میں نے کمیز کے نیچے سے اسے کمر بند کے طور پر باندھ رکھا تھا اور اس میں مقتول پہرے دار سے چھینے ہوئے خنجر کے علاوہ ایک چھوٹا سا ریوالور بھی اٹھ سے رکھا تھا میں نے کمیز کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہ شال کھولی اور مرزا محمد کو دکھاتے ہوئے کہا اسے پہچانتے ہو وہ گھور سے دیکھنے لگا میں نے کہا یہ رشید خان کی بیوی کی شال ہے وہ پہچان گیا اور اس کی حیرت کہیں گناہ بڑھ گئی تم تم ملا ان لوگوں سے اس نے حکلا کر پوچھا میں اس بات میں جواب دیا وہ سرطپہ لرس را تھا میں نے اسے تسلیت شفیقی باتیں کیوں سے بتایا کہ اس کے اہلحانہ سے میرے ملاقات کہا اور کن حالات میں ہوئی تھی اور اب وہ لوگ کہاں ہیں میرے بیان کے دوران مرزا محمد کے چہرے نے کئی رنگ بدلے ان سب رنگوں پر بے قراری کا رنگ غالق تھا وہ جلد از جلد اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا وہ ان سے دو گھنٹے کی محلت لے کر آیا تھا اور یہاں پھنسے اب اسے دو ہفتے ہو چکے تھے جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی باہمت والدہ ابھی تک اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا تو وہ حیران رہ کے اس کی آنکھیں بے اختیار آنسو بہانے لگی اس نے اپنے پکڑے جانے کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا لبے لبا بھی یہ ہے تین ہفتے پہلے مرزا محمد حانب دوشوں کے ہمراہ پل جانے کے لیے روانہ ہوا تھا ایک رات انہوں نے ایس کی شکل والی گھاٹی میں پڑاؤ ڈالا رات کو ایک گھڑ سوار اس سے خیمے میں ملنے آیا وہ ایک دیرینہ واقف اکار تھا اور خیمے کو پہچان کر مرزا محمد تک پہنچا تھا اس نے مرزا محمد پر انکشاف کیا کہ وہ معروف ڈکیت اس اجان کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اور اس اجان کا ڈیرہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ مرزا محمد کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صبح ہوتے یہاں سے کوچ کر جائیں ورنہ ان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی شنازہ کی باتیں سن کر مرزا محمد کا ذہن کسی اور طرف چل نکلا اس نے اپنی بس دی کہ ایک خانو نامی شخص کو اچھے دنوں میں کچھ رقم کرز دی تھی اور ایک خانو کچھ عرصے پہلے اس اجان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا مرزا محمد کے دل میں آئی کہ کیوں نہ وہ خانو سے اپنی رقم کا تقاضی کر کے دیکھے شاید عام حالات میں وہ ڈاکوں کے اڈے پر جانے اور ایک ڈاکوں سے رقم کا مطالبہ کرنے کی ہماکت نہ کرتا مگر ضرورت انسان کو مجبور کر دیتی اپنے لڑلے بھائی کی بیماری کے سبب مرزا محمد بھی مجبوری کی آخری حدود کو چھوڑا تھا خانو سے آٹھ ہزار روپے کی رقم اسے واپس مل جاتی تو اس کے کئی مسائل حل ہو جاتے وہ خود کو ہترے میں ڈال کر اپنے شنازہ کے ساتھ اس اجان کے دیری کی طرف چل نکلا وہاں خانو سے ملاقات تو ہوئی لیکن الٹے لینے کے دینے پڑ گئے آٹھ ہزار روپے دینے کی بجائے خانو نے نہ صرف اس کا اس لحہ چھین لیا بلکہ گھڑی جوتے اور کپڑے تک اتروا لیے اور جب تنگ آمد بجنگ آمد کی مستاق مرزا محمد نے اتجاج کیا تو اسے پولیس کا مخبر قرار دے کر بندی خانے میں ڈلوا دیا پھر بھی مرزا محمد کی کس مزچی تھی کہ مار پیٹ کے دوران اس سے وہ سچ نہیں گلوا لیا گیا جسے وہ چند میل دور خیمے میں چھوڑایا تھا یعنی اس کا بھائی مار چوان خوبصورت بھاوج اگر خانو وغیرہ کو معلوم ہو جاتا کہ مرزا محمد کے اہل حانہ بھی اس کے ساتھ ہے تو وہ انہیں بھی کھینچ کر دیرے پر لے آتے اور مرزا محمد کی عزت تار تار ہونے میں کوئی قصر نہ رہ جاتی چھاپا مار پارٹی کے عرقان رہا ہو چکے تھے اب ہمارا یہاں رہنا بے مقصد تھا تاہم دیرے تاہم دیرہ چھوڑنے سے پہلے ہم نے یہاں کی تلاشی لینا ضروری سمجھا مختلف ٹولیوں میں بڑھ کر ہم نے قریباً ایک گھنٹہ تلاشی میں صرف کیا سخت سردی اور تھکن کے عالم میں کی جانے والی یہ محنت رائے کا نہیں گئی دیرے سے معقول مقدار میں مال مصروع کا ہاتھ لگا اس میں قریباً دس عدد چھوٹی بڑی رائفلیں اور ان کا منیشن تھا اس کے علاوہ دو ٹیپ ریکارڈر دو ویڈیو سیٹ کیمرے اور کچھ دستی گھڑیاں شامل تھیں یہ سارا سمان ایک بڑے جستی اس صندوق میں بند کر کے زمین دوست کر دیا گیا تھا عیسہ جان کے دو قریبی ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو اس صندوق تک پہنچنا ناممکن تھا عیسہ جان کے حاصل کمرے میں علماری نما سنگار میز کے چور خانے سے ولایتی شراب کی چند بوتلیں نکت رکم اور تلائی زیورات برامت ہوئے عیسہ جان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ جو کچھ برامت ہو چکا ہے وہ اصل سامان کا دسوان حصہ بھی نہیں ہے یہ سارا سامان ہم نے کینوز کے بڑے بڑے تھیلوں میں بند کر کے تین خچروں میں لات دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگے میرا خیال تھا کہ ہمیں دیرہ چھوڑنے میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہئے یہ این ممکن تھا کہ عیسہ جان اور شنکر کے منتشر ساتھی جمع ہو کر پھر اس دیرے کا رکھ کریں اور ہمیں ان سے لڑنا پڑے تاہم لشکر ہاں ایسا نہیں سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ عیسہ جان کا گروہ جس طرح منتشر ہوا ہے اب کئی ماہ تک اکٹھا نہیں ہو سکے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب عیسہ کو بلکل نئے سیرے سے جتھا بندی کرنی پڑے میں جانی کیوں میں لشکر ہاں کے خیال سے تفاق نہیں کر پا رہا تھا شاید اس کی وجہ شنکر تھا میں جو کوئی شنکر کے بارے میں جانتا تھا لشکر ہاں نہیں جانتا تھا بلکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور شنکر عیسہ کے ساتھ تھا اور اس کے ہوتے ہوئے عیسہ تنہا ہو کر بھی پہلے سے طاقتور تھا بہرے طور میں اپنے احساسات وضاحت سے لشکر ہاں تک نہیں پہنچا سکتا تھا چھاپا مار پارٹی کے ارکان پر رائستہ سافیون کاثر کا مورا تھا اور امید تھی کہ سپہر تک وہ سفر کے قابل ہو جائیں گے مرزا محمد پر یہ اثر نہ ہونے کے برابر تھا میں نے دوپہر ایک بجے اسے دیرے سے روانہ کر دیا منزل تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ عصد خان کو بھیجا گیا مرزا محمد کو لباس مہیا کر دیا گیا تھا گھوڑا اس کا اب نہیں تھا جو ابھی تک دیرے کے سبل میں بندہ باتا روانہ ہوتے وقت مرزا محمد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے میں نے گلشن کی سرخ شال اس کے حوالے کر دی اس کے ساتھ ہی آٹھ ہزار روپیہ کی رقم بھی اس کی جیب میں ڈال دی یہ کیا؟ وہ حیران ہو کر بولا یہ وہ رقم ہے جو تم نے خانو کو کرس دی تھی میں نے جواب دیا خانو خود یہ رقم واپس کرتا تو اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا مگر یہ رقم ہم نے بزور بازو خاصل کی ہے لیکن یہ رقم ہانو کی تو نہیں ہے یہ اس ڈیرے سے ملی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملا ہے اس سارے مال میں ہانو کا حصہ بھی تو ہوگا تم سمجھو یہ ہانو کی رقم ہے لمبے چکروں میں مت پڑو باس اسے اپنے پاس رکھو مرزا محمد کے چہرے پر تھوڑی دیر تزوزف کے آثار نظر آئے پھر ضرورت کے چپکلی تزوزف کے پتنگے کو ہڑپ کر گئی اس نے گہری سانس لے کر سر چکا لیا چند لمحے بعد مرزا محمد گھوڑے پر سوار دیرے سے باہر نکل رہا تھا ایک راہ کم کردہ مصافر اپنے خیمے کی طرف لوٹ رہا تھا خیمہ جہاں ایک ماں کی مامتہ اپنے بیٹے کی منتظر تھی ایک بھائی کی محبت دست شفاقہ اور ایک دلہن کی آنکھیں سوہاگ رات کا انتظار کر رہی تھی میں دیر تک مرزا محمد اور اسد خان کو نشبہ فراز میں ڈوبتے ابرتے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ پھلاہی چنار اور میمانی کے گھنے پیڑوں کی آر لے کر میری نگاہوں سے اچھل ہو گئے میں گہری سانس لے کر لشکر ہاں کی طرف گھوما چلو بردر اب ہم بھی چلنے کی تیاری کریں میں نے لشکر ہاں سے کہا میرے لہجے میں کجب طرح کی بقراری خود بہت سرائیت کرتی چلی جا رہی تھی ابھی میرے الفاظ کی بازگشت فضاء میں تھی کہ دائیں جانب جھاڑیوں میں حرکت ہوئی کوئی چیز اڑتی ہوئی ہماری طرف آئی بظاہر یہ پتھر تھا لیکن پتھر نہیں تھا یہ موت تھی یہ ایک دستی بام تھا میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا یہ دستی بام ہے لشکر ہاں مجھ سے صرف چار قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا وہ میرے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ چکا تھا مگر جب تک وہ گردن پھیر کر اس چیز کا مشاہدہ کر دا جس نے مجھے بہترہ چوکرے پر مجبور کیا تھا ہوا میں تیرتی ہوئی موت یقینا ہم دونوں کے درمیان لینڈ کر چکی ہوتی سیکنڈ تو ایک بہت طویل عرصہ اسے کہیں کم محلت تھی میرے پاس میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ہتیل امکان تیزی سے جست کر کے لشکر ہاں پر جا پڑا شدید دھکچے کے نتیجے میں لشکر ہاں پست کے بال گرا اور میں اوندھے موں پتلیلی زمین پر گرا ہر کی قوت کے سبب ہم دور تک گھسرتے چلے گئے میں نے لشکر ہاں کی رائفل زمین سے ٹکرانے اور لڑکنے کی آوازیں سنی پھر ایک زوردار دھماکے نے سماعت کو جن چھوڑ دیا میں نے اپنے سر کا پچھلا حصہ اور کنپٹیاں بازوں میں چھپا رکھی دی دھماکے کے بعد پہلا احساس مجھے یہی ہوا کہ میں زخمی ہونے سے محفوظ رہا ہوں میں نے سر اٹھا کر دیکھا لشکر ہاں سیاد ہوئے کے بادل میں سے نمدار ہو رہا تھا ظاہر وہ بھی محفوظ رہا تھا ہم دونوں نے ایک ساتھ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں سے دستی بوم اچھالا گیا تھا مجھے ایک کریم کلر پتلون کی چھلک نظر آئی کوئی تیزی سے فرار ہو رہا تھا میں نے اٹھ کر اس مفرور کے پیچھے دوڑ لگا دی مجھے یاد ہے لشکر ہاں اس کے دو ساتھی بھی میرے پیچھے آ رہے تھے رک جاؤ میں نے بھاگتے بھاگتے ریوالور نکالی اور چکر کہا ایہ کا یک کریم پتلون والا لڑکڑایا اور مزیع کے پودوں میں گرا میں اسے دبوشنے کا ارادہ کری رہا تھا کہ ایک اور انکشاف ہوا پتلون والے سے آگے بھی کوئی بھاگ رہا تھا میں نے بھاگتے بھاگتے لشکر ہاں سے کہا خان تم اسے سنبھالو لشکر ہاں نے بھاگتے بھاگتے حلق سے ایک ایسی آواز نکالی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ٹانگوں کی پوری قوت سے میں نے تیس چالیس گز کا فاصلہ تیہ کیا اور پھر مجھے وہ دوسرا شخص بھی نظر آ گیا اس نے سرخ چیک دار کوٹ پہن رکھا تھا اب اس بات میں شک کی کوئی کنجائش نہیں تھی کہ ہم پر دستی بوم پھینکنے والے وہی دو افراد ہیں جو یہاں عیسی جان کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے عیسی جان اور لشکر ہاں میں چپکلہ شروع ہوئی تھی یک یک فائر ہوا گولی میری دائیں جانب شاہوں سے ٹکراتی گزر گئی یہ فائر سرخ کوٹ والے کی طرف سے ہوا تھا میں نے جوابی فائرنگ کی ریڈ ایوالور نے یہ کے بعد دیگرے تین چھولے اکلے سرخ کوٹ والا بھاگتے ہوئے بری طرح لگڑانے لگا رک جاؤ میں نے بلند آواز میں کہا میں نے چیخ کر وارننگ دی یہ وارننگ پنجابی زبان میں تھی لہٰذا اس کا سٹائل خود بہت سلطان رہی جیسا ہو گیا اس دوران لشکر ہاں کے دو تین ساتھی بھی درہتوں کی آر لیتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے سرخ کوٹ والے نے اپنے چاروں طرف موت کی سرسرہت محسوس کی تو ایک دم ہمت ہار دی ریڈ والور پھینک کر اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دی لشکر ہاں کے ساتھی لپک کر گئے وہ اسے رائفلوں کے کندوں سے بری طرح ماننے لگے شاید وہ اسے جان ہی سمار ڈالتے کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھوڑایا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا گرفتار ہونے والوں میں سرخ کوٹ والا پاشا تھا دوسرے نے اپنا نام مجیبت آیا جس وقت ہم نے دیرے پر حلہ بولا یہ دونوں اتفاقن باہر تھے تاہم ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ بھاگ سکتے ہم سارا وقت ان کے اردگرد ہی رہے تھے وہ بھاگنا چاہتے تو فورا نگا میں آ جاتے اور گولی کا نشانہ بنتے آخر موقع تاکر انہوں نے دفاعی انداز چھوڑ دیا اور جرہانہ اقدام کا فیصلہ کیا دستی بوم کی موجودگی انہیں شیعہ دے رہی تھی ان کا خیال تھا کہ دو تین آدمی دستی بوم کا شکار ہو جائیں گے ان کی رائفلیں حاصل کر کے وہ باقی افراد کو بھی ہنڈز اپ کرا لیں گے یا پھر ویسے بھونڈ ڈالیں گے ہزاروں خواہش ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے میں جانتا تھا کہ ان سے پوچھ کچھ کی کوشش بیکار ہیں وہ ان ملزموں میں سے نہیں تھے جو آسانی سے بک دیتے ہیں ان کی زبانے کلوانے کے لیے حاصل تمام کی ضرورت تھی میری گولی نے پاشا کی پنڈلی کو نشانہ بنایا تھا گولی گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی میں نے اس کی مرہم پٹی کروائی لشکر ہاں نے ان دونوں کی مکمل تلاشی لے کر مشکے کستی اور ایک موٹے تازے خچر پر لدوا دیا جہ جگہ دستی بوم گرا تھا وہاں زمین سیاہ ہو گئی تھی یہ سیاہ زمین کے پاس ہی ایک گھوڑے کی لاش پڑی تھی دستی بم کا پر خچہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں کے اندرمین لگا تھا اور اس جوانہ مرگ نے چند سیکنڈ کے اندر جان دے دی تھی لشکر ہاں مسلسل مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا برادر بچانے والا تو خدا ہے لیکن تم وسیلہ بنا ہے تم ام کو نیچے نہ گیرہ تھا تو اس غازی مرد کے ساتھ ساتھ ام بھی لمبا لیڑ گیا ہوتا میں نے کہا دراصل درہتوں کی طرف تمہاری پوست تھی اگر تم میری جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے آدمی سر سے گرنے والی ٹوپی کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بولا تم کچھ بھی بولو لیکن ام اپنے پر تمہارا احسان سمجھتا ہے ہوا کا روح ذرا سا بدلا تو بدبو کے بھبکے ہمارے نتنوں میں گھسنے لگے یہ جمہاں کے بھائی کی بگورو کفن لاش تھی جو کئی دنوں سے جانوروں کی کھیچہ تانی کا شکار ہو رہی تھی ہم نے بوچل دنوں کے ساتھ اس کے باقی ماندہ حصے ایک گڑے میں دبا دیئے اور ڈیرے سے روانہ ہو گئے پاشا اور عجیب کے علاوہ ڈیرے سے گرفتار ہونے والے دیگر تیرہ افراد بھی ہمارے ساتھ تھے پاؤندہ بستی واپس پہنچنے میں ہمیں قریباً چار گھنٹے لگ گئے ہماری سوس طرف تاری کی ایک وجہ اس بھی برکت اور دیگر نو رہا شدہ قیدی بھی تھے ان کی حالت ابھی پوری طرح سمبلی نہیں تھی حاصل طور پر اس بھی برکت صاحب تو وہ ٹھیک سے گوڑے پر بھی نہیں بیٹھ پا رہے تھے غیر میں اس اس طور پر کبھی ان کا پاؤں ایک طرف اٹک جاتا کبھی دوسری طرف صبح در مرجان کا سر بدستور پندولم کی طرح ہل رہا تھا یوں لگتا تھا وہ کسی بات کی فیصلہ کون انداز میں نفی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم پاؤندہ بستی پہنچے تو رات کے ساڑھے آٹھ بچ چکے تھے سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا رات آٹھ نو بجے تک پاؤندہ بستی عموماً سنسان نظر آنے لگتی تھی تاہم آج صورتحال مختلف تھی بستی میں روشنیاں جل رہی تھی اور لوگ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے حاصل طور پر سردار کے جمبرے کے ردگرد کافی رونک دکھائی دیتی تھی یہ سب کچھ ہم نے بلندی سے دیکھا بستی میں داخل ہونے کے لیے ڈلوان پر پہنچے تو 20 گھنٹے پہلے کے سارے مناظر نگاہوں میں تازہ ہو گئے گولیوں کی تڑ تڑ ڈائنامائٹ اور گرنیڈز کے دھماکے جنگی نعرے اور لشکریوں کی چیخ و بکار مکمل جنگ کا سما تھا وہ یہ سوچ کر عجیب سا احساس ہونے لگا کہ ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اس ڈلوان پر مرنے مارنے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اب مرنے مانے کا کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا وہی درات تھے وہی پتھر وہی ٹیلے لیکن یہاں گھومنے پھرنے والے کچھ لوگ آج سطح زمین کے نیچے جا چکے تھے میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں رکاسہ کرنزہمی ہو کر گری تھی اور ہم نے اسے اٹھا کر چار رپائی پر ڈالا تھا اس کے قریب ہی دیو کامت سنبل کے پاس وہ جگہ تھی جہاں دورو اس پہلے تک میرا اور گلشیر کا مرشا تھا لڑائی کے دوران اس مرشے کے این اوپر کوئی دستی بوم گرا تھا زمین ادھڑی ہوئی تھی اور ایک نازک پودہ کٹ کر مرشے میں بے جان پڑا تھا ہم بستی میں داخل ہوئے تو گہمہ گہمی کی وجہ ہماری سمجھ میں آئی یہ گہمہ گہمی جرگے کے ایک فیصلے کے نتیجے میں نظر آ رہی تھی چند روز پہلے لنگرہاں کی غیر موجودگی میں جرگے نے اسے موت کی سزا دی تھی اب اس سزا پر عمل درامت کیا جا رہا تھا میں ششدر رہ گیا کسی ڈیونچر فلم کا سین تھا لنگرہاں پھلاہی کے مضبوط تنے کے ساتھ رسیوں سے بندہ ہوا تھا اس کی پکڑی گلے میں جھول رہی تھی اور چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے گیس لیمپس کی روشنی میں اس کا چہرہ کپڑے کی طرح سفید دکھائی دیتا تھا لنگرہاں کے قریب ہی چار تنوں مند اسیل گھوڑے ایک چنار سے بندے ہوئے تھے لوگ لنگرہاں کے چاروں طرف ایک دائرے کی شکل میں کڑے تھے سردار بشیر گل اور سفید بالو والے چند بوڑے ایک بڑی چار پائی پر بڑا جمان تھے اور تیز تیز لیچے میں باتیں کر رہے تھے ہماری آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ چار پائی سے اٹھ کڑے ہوئے دیگر لوگ بھی لنگرہاں کو نظر انداز کر کے ہمارے گرد جمع ہونے لگے ایس بھی برکت اور قرم لیوی کے ہستحال جوانوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا جا رہا تھا سردار کے جھنپڑے کیان سامنے لاؤ کے پاس چند جہازی سائد کی چار پائیاں ڈال دی گئیں کیوی کی بڑی بڑی کیتلیاں ہمارے گرد گردش کرنے لگیں اور جرگے کے ارکان بڑے اشتیاق سے ہماری باتیں سننے لگیں لشکرہاں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ سجان کے ڈیرے پر کیسے حلہ بولا گیا اور کس طرح قیدیوں کو رہائی دلائی گئی ہے ہماری گفتگو کے دوران چاروں طرف لوگ ہموش اور بے حرکت کھڑے رہے ان سب کے چہرے جوش سے تم تمہا رہے تھے فتح مندی کی جھلک ہر آنکھ میں نمائیا تھی میرے پوچھنے پر سردار بشیر گل نے بتایا کہ جنگ کے تمام مقتلین کو نمازِ اثر کے بعد دفن کر دیا گیا ہے کرن بھی ان میں شامل تھی کرن نے جس جذبے سے اس سجان کے خلاف ہماری مدد کی وہ قابل تحسین تھا کرن کو لڑائی کے دوران گولی لگی تھی معلوم نہیں وہ کس کی گولی تھی ہماری یعنی سے جان کے آدمیوں کی بہرے طور بہرے طور وہ گولی کسی مرد نہیں چلائی تھی کئی سال تک شب و روز مرد کے دستے ستم کا شکار رہنے والی آخر ایک مرد کے ہاتھوں ہی عبدی نیند سو گئی تھی پاؤندبسی کے بہت سے لوگ کرن کے نام سے واقف تھے اسے پاڑی ریسولان کی دلکش رکاسہ کی حصے سے جانتے تھے ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ رکاسہ جو ہر رات حسن کا بازار لگاتی ہے اور اپنی آداؤں کی قیمت وصول کرتی ہے ایک روز ایسی آداؤں سے موت کو گلے لگائے گی کہ وہ سب اس کے احسان تلے دب جائیں گے جو ہی ہماری بات چیت احتتام کو پہنچی لنگرہان کے گرد پھر تماشائیوں کا حجوم لگنے لگا وہ غدار تھا ان کا مشہم تھا اس کی مقبری کا نتیجہ آکھلی جنگ کی صورت میں نکلا تھا اور اس جنگ کے نتیجے میں کئی عورتیں بیوہ اور کئی بچے یتیم ہوئے تھے ان سب مرنے والوں کا خون لنگرہان کی گردن پر تھا اور قبائلی قانون کے مطابق اس کی گردن کا مراجانت ضروری تھا لیکن گردن مارنے کے لیے گھوڑوں کی کیا ضرورت تھی یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے دیکھا ایک درمیانی عمر کا شخص حجوم سے نکل کر آگے آیا وہ ننگے سار اور ننگے پاؤں تھا باری بھرکم پگڑی گلے میں جھول رہی تھی سردار بشیر گل کے سامنے پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بال گر گیا تب میں نے گوھر سے دیکھا اس کے موں میں خاص یا ایسی کوئی دوسری چیز تھی گھٹن اور ہتھیلیوں پر جھکا ہوا وہ بلکل کوئی چوپایا نظر آتا تھا اس نے مدھم آواز میں سردار بشیر گل سے کوئی بات کی لہجہ سر اثر فریادی تھا میرے دریافت کرنے پر سویدار مرجان نے بتایا کہ یہ شخص لنگر ہاں کا بھائی ہے کہ یہ شخص لنگر ہاں کا بڑا بھائی ہے اور مقامی رواج کے مطابق اور مقامی رواج کے مطابق سردار بشیر گل سے رحم کی درخواست کر رہا ہے موں میں گھاس لے کر چوپائے کی طرح کھڑا ہونے کا مطلب اپنی بے پناہ ندامت اور آجزی کا اظہار ہے اس طرح کا ایک منظر میں پشاور کے ایک نواہی گاؤں میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا لیکن اس وقت معاملہ دو پارٹیوں میں خوبہاں کی ادائیگی کا تھا خوش دیر تک سردار بشیر گل اور لنگر ہاں کے بھائی میں بات ہوتی رہی پھر لنگر ہاں کا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دو افراد اسے کندوں سے تھام کر ایک جانب لے گئے اثار سے ظاہر تھا کہ لنگر ہاں کے لئے رحم کی یہ اپیل مسترد ہو گئی ہے حاجوم میں اب بے قراری نظر آ رہی تھی تماشیائیوں میں بہت کم ایسے تھے جو لنگر ہاں کو رحم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے زیادہ تر نکاہیں دلچسپی کا اظہار کر رہی تھی یا ان میں لنگر ہاں کے لئے کہر کے جذبات موجزند تھے میں نے لشکر ہاں سے پوچھا لنگر ہاں کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ بولا ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا برادر وہ چار عدد گھوڑا دیکھ رہا ہے تم میں نے اس بات میں سر ہیلایا لشکر ہاں بولا وہ چاروں گھوڑا بھاگے گا اور اس بدبہت کا جسم پھاڑ کر پھینک دے گا گھوڑے جسم پھاڑ کر پھینک دیں گے یہ بات فوراں میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب دو افراد نے لنگر ہاں کے پاؤں سے نائلون کے مضبوط رسے باندھنے شروع کیے تو آنے والے لمحوں کا خونی نقشہ میری نگاہوں میں کھچ گیا خدا کی پناہ ایک نہائیت کھلناک منظر یہاں دیدہ دل کا انتہان لینے والا تھا لنگر ہاں کی دونوں ٹانگوں کو دو دو گھوڑوں نے مخالف سمت میں کھینچنا تھا اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا نسیم حجازی کے ناول آخری چٹان میں تاتاریوں کے ظلم و ستم کا باب ایسے ہونچ کا واقعہ سی عبارت ہے تاتاری سمرکند و بخارہ کے اسیران کو اسی طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر ڈالتے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک روز یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا پڑھنے سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اس روز مجھ پر پوری طرح یہاں ہوا میں نے لنگر ہاں کا زردی مائل سفید چہرہ دیکھا اس کی اندر کو دنسی آنکھیں ہشک ہونٹ مندشر بال وہ چند گھنٹوں میں ہفتوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا قدرت بھی انسان کو کیا کیا تماشے دکھاتی ہے یہی لنگر خان تھا جو چند روز بیشت ہے بڑے تم تمراک سے نجو کے جھنپڑے کے باہر پیرا دے رہا تھا اس وقت اس کے سانو گمان میں بھی نہ ہوگا کہ حالات اتنی تیز رفتاری دکھائیں گے چند روز کے اندر اندر وہ نہ صرف اپنے قبیلے کے خلاف مقبری کرے گا بلکہ ایک دھوہ دار جنگ کے بعد پکڑا بھی جائے گا اور پھر اسی جھنپڑے کے سامنے جہاں سے اس سینکڑوں مرتبہ آزادانہ گزر چکا ہے ایک پیڑ سے یوں بندہ ہوگا کہ اہل قبیلہ اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لئے بیتاب ہوں گے